سرکار عالم پناہ کا خودنمائی سے بہت زیادہ نفرت تھی آپ ہر چھوٹے بڑے سے اس طرح ملتے تھے جیسے کوئی بہت ہی اتنا ترجہ کا شخص ملتا ہے آپ کی بات پاس سے حد ترجہ کی آجزی ظاہر ہوتی تھی آپ کی تعلیم بھی آئی تھی کہ اپنی ہستی سے گزر جاؤ بتلا دیا ہے رہنما نے مجھے پتا دنیا بھی ایک مقام تیرے راہ گزر میں ہے آپ اپنے اس خول کا خود کامل نمونہ تھے اس کا عملی ثبوت خود آپ کی زندگی سے ملتا ہے چنانچہ اس زمانے میں دھرما میٹر نیا نیا ایجاد ہوا تھا اور عجیب چیز خیال کیا جاتا تھا ایک دن سرکار عالم پناہ میں دھرما میٹر پیش کیا گیا وہاں موجود جو شخص اسے ہاتھ میں لیتا تو اس کے بدن کی حرکت کا پتا چل جاتا مگر جب دھرما میٹر سرکار عالم پناہ کے ہاتھ میں پہنچا تو اس کا پارا اپنی چگہ ساکن رہا اس پر سب کو تاجب ہوا اور سید شرف الدین میمبر آف ایجوکیشن کاؤنسل سوبہ بحار اس وقت مجلس میں موجود تھے انہوں نے خیال کیا کہ شاید پوری گرمی نہیں پہنچ سکی اس لیے خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں سرکار عالم پناہ کی مٹھی لی اور تبایا مگر پھر بھی پارے میں کوئی حرکت نہ ہوئی اور سرکار عالم پناہ کے جسم کی کچھ حرارت معلوم نہ ہوئی جس سے سب کو حیرت ہوئی ابھی اس تاجب میں لوگ گم تھے کہ سرکار عالم پناہ نے خاص انداز سے اپنا ہاتھ جھٹک کر تھرما میٹر کو ایک طرف رکھتے ہوئے فرمایا ہم کچھ نہیں ہیں اس قلمے سے ساری محفل پر محفیت تاری ہو گئی جیتے جی فنا ہو جانے کی اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا مثال ہوگی آپ سے ہم گزر گئے کب کی کیا ہے ظاہر میں گر سفر نہ کیا سلام ہو اشرف العالمین سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر